افغانستان میں بھارت کی سرمایہ کاری رنگ دکھانے لگی افغانستان پاکستان کے حسنات بھول کر بھارتیوں کے نقشے قدم پر چل پڑا پاکستان کے قیام امن میں مدد کی یقین دہانی افغانستان کو راس نہ آئی آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سرحدی پولیس نے کلی لکمان اور کلی جہانگیر میں مردم شماری کی ٹیم کو نشانہ بنایا گولاباری اور فارنگ سے چار ایف سی ہلکاروں سمیت تین تیس افراف زخمی ہو گئے اچانک سے ایک بولی آیا وہ در ہم لوگوں کے ساتھ قریب پہنچ گیا بس دماکہ ہو گیا ہم لوگوں کے جو ہیں نا تین چار دو بچے ہم لوگوں کے گھر کا زخمی ہو گیا ایک جو ہیں نا اپات ہو گیا ایک جو ہیں نا یہ درامار ساتھ یہ بڑا بھائی ہے یہ زخمی ہوئے چار بجے میں اس کا دماکہ ہوئے یہ ڈس ڈوز ہوئے ہوئے اس کا اب یہ امیر بھائی سے تقریبا نماز کے بعد ایک گولی لگایا ترجمان آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق افغانستان تیس اپریل سے مردم شماری میں رکاوت ڈال رہا ہے افغان حکام کو مردم شماری کی حوالے سے پہلے اطلاع دے دی گئی تھی افغان جاریت کے بعد کمیشنر مردم شماری محمد اشرف کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقوں میں مردم شماری ملتوی کر دی گئی جبکہ انتظامیہ کی طرف سے چمن میں تعلیمی ادارے بند کر دی گئے ہیں عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے افغان شرنگیزی کے بعد باوے دوستی ہر قسم کی آمدرفت کے لیے بند کر دیا گیا پاک افغان تجارتی سرگرمیاں اور پیدل آمدرفت بھی موطل ہے نیٹو سپلائی اور افغان ٹرانزٹریٹ کو مختلف مقامات پر روک دیا گیا پاکستان نے اچھے بورے وقت میں افغان بھائیوں کا ساتھ دیا پارلیمانی اور فوجی وفد نے دورہ کر کے ہر قسم کے تعاون کی یقین دیہانی کرائی لیکن افغان فوج نے بھارت کے باتوں میں آ کر پاکستانیوں پر فارنگ کر دی کوئی افغان حکومت کو سمجھائے تعلقات خراب کرنے کا نقصان صرف اور صرف افغانستان کو ہوگا